بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا عزیب ہوں ندگام یہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے عمران خان بام مقابلہ آرمی چیف عمران خان صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ عاصم علی صاحب کو آرمی چیف اپوائنٹ نہ کیا جائے اور پھر عاصم علی صاحب کو یہ پرسنل گلج تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو ڈی جائیا تھا کہ عوضے سے ہٹایا اور پھر آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ براہ راست جنگ کا آغاز ہوتا ہے لیکن یہ آگ پھیلتے پھیلتے اپنے گھروں تک جا پہنچی جنرل فیلزمی کی گرفتاری اس کے بعد چار سے پانچ فوجی افصلان گرفتار ہوتے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ دو حاضر سرویس جنرل جو ہیں ان کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے ججز تک ہاتھ پہنچے جا سکتے ہیں تو اس سب کی اندر آج آرمی چیف جنرل آسی منیر کی جانب سے ایک بہت بڑا حکم جاری کر دیا گیا ہے کھولو فوجی عدالتیں امگان خان کو پھانسی کی سزا اب یہ معاملہ کیا ہے اندر کھاتے چل کیا رہا ہے اس وقت جی اچکو سے کیا خبریں آ رہی ہیں تمام کا ڈیجر ذات کے سامنے وہ مہاکائک اور وہ مہا ثبوت رکھوں گا اور پہ دوسری جانب آج اڈیارہ جیل میں خطرے کے سائرن بجھ اٹھے ہیں اور یہ خطرے کے سائرن کس طرح سے بجھیں اور اڈیارہ جیل کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے بڑی اہم ترین تفچیلات ہیں لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کرنا ہے برائیکن کو دھوا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ سا آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ندگم یہ پرک ہوتا ہے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیو کی حکومت میں پچھلے ڈی لاکھ میں میں نے میاں نوازشک کا مکرو چہرہ آپ کے سامنے بینے کاپ کیا ان کا ماضی آپ کے سامنے چلوایا اور حال میں وہ کس طرح سے فوج کے خلاف جو ایمان خان نے بیانیاں بنایا ہے اس کو استعمال کر کے فوج کو اچھا بچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بہت اچھا بچہ ہوں مجھے دیکھے میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں میری بیٹی اقتدار میں آنا چاہتی ہے یہ وزیرالہ بنی ہے تو اس کو آپ وزیراعظم کیوں نہیں بناتے تو یہ دعائیاں جو ہیں وہ میاں نوازشک صاحب دے رہے ہیں تو خیر آج میں آپ کو کمپاریزم دیتا ہوں آج ہم نے بات کر رہی ہے کہ پنجاب اور کیپی کے گورنمنٹ کی سب سے پہلے کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے صوبے میں ملازمت کرنے والے ہر شخص کے تنخواہ پر نیا بھاری ٹیکس آئید کر دیا ہے پنجاب فنانس ایکت انیس سو ستتر میں ترمیم کر کے پروفیشنل ٹیکس لاغو کر دیا گیا اور پروفیشنل ٹیکس تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرح قوم سے کٹا جائے گا اب جتنے بھی سرکاری افسران ہیں جو بھی وہ کام کرتے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے جناب تمام سیلریز سے یہ ٹیکس کٹا جائے گا ہر مہینے ٹیکس کٹا جائے گا اور اس نے ترمیم کی ہے اور پھر دوسری جانب کے پی کے حکومت نے کیا بڑا اقدام اٹھایا کے پی کے حکومت نے نوجوانوں کو روزگار کے لیے ایک کروڑ روپے تک قرض دینے کا فیصلہ کر لیا ہے نوجوانوں کے روزگار کے لیے بلا سوٹ پانچ لاکھ روپے تک قرض دیا جائے گا اور جبکہ سوٹ لان کی صورت میں ایک کروڑ روپے تک قرض حاصل کیا جا سکے گا اب پنجاب حکومت کس طرح سے عوام کی جذبات سے کھیل رہی ہے عوام جو ہے ان کے سنٹیمنٹ سے کھیلا جا رہے ہیں عوام کے پر شبکوں مارے جا رہے ہیں آئے روز ہمارے پر جو ہے وہ مہنگائی کی آٹمم گھرائے جاتے ہیں لیکن دوسری جانب کے پی کے حکومت نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے ایک کروڑ پہ تک انہوں نے قرض کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ایک تفصیلات ہیں بڑی عام ہیں اور آج جی ایچ کو میں ارسن ندین پاکستان کی سپرستار ان کی جناب آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب سے ملقات ہوئی ہے اور آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب نے کہا کہ ارسن کی کامیابی قوم کے لیے فخر ہے جنرل آسی ملی کی جانت سے قومی ہیرو کی عزاز بھی تقریب اور ارسن ندین کے کارنامے کو قومی فخر کے طور پر تسلیم کیا اور اس بات پر روشن ڈالی کہ پوری قوم نے انہیں کارنامے کے مطابق نوازہ ہے اب جناب انہوں نے ڈی ایچ اے میں ارسن ندین کو پلوٹ دلے کا اعلان کر دیا ہے چلیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کو ملنا چاہیے لیکن اس کی طرح سے ہماری عوام کا بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عوام کو بھی ڈی ایچ اے کے اندر پلوٹ سیے جائیں ہماری غریب عوام جو جھاں پڑیوں میں رہتی ہے ان کو اٹھا کر ڈی ایچ اے میں لائے جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں غریب اور امیر جو ہیں وہ برابر ہیں ان میں بلا تفریق ہم جو ہیں وہ پلوٹس میں بانتے ہیں عرسن ندیم ہمارا قومی ہیرو ہے ہمیں عرسن ندیم سے کوئی بستہ نہیں ہے ان کو اتنے مردی نماز سے نوازہ جائے کیونکہ اس نے بینن اقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے لیکن ہمارے غربہ کا کیا قصور ہے جن کو آپ اپورچنیٹیز نہیں دیتے ہیں جن کو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں جن کو آپ مار دیتے ہیں یہ ان کے اپنا ایک سوچنے کا ایک طریقہ کار رہا ہے حاصل ندیم صاحب کا کہ وہ سمجھ سے ہیں کہ انہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور جو نوجوان پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے ان کو ڈی اچے کے پلوٹس سے نوازہ جائے گا پھر یہ شروع اتحال ہے ایک جانب ہے لیکن دوسری جانب یہ جنگ جو ہے وہ پڑھنے خطبناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یہ جنگ بڑھتے بڑھتے اب کہاں پر جائے گی یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں تو جناب میں آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ اڈیالا جیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں اب خطرے کے سائرن کیسے بج ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اندر کھاتے میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں جناب بڑی خبر یہ ہے یہ جناب اڈیالا جیل میں ایک بڑی اہم گرفتاری ہوئی کچھ بڑی گرفتاری ہیں کیسے ہوں ایک آپ نے نے کہا کہ اڈیالا جیل کے سپرنڈنڈنٹ جو ہیں وہ محمد اکرم صاحب وہ گرفتار ہوتے ہیں آج آئی جیل خانہ جات سلیم بیک صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا ثابت وہ آئی جیل خانہ جات رہے ہیں پانچ سال تک انہوں نے یہ فیضا تھا انجام دیا اور وہ انمان خان کے جیل میں جانے سے پہلے رٹائر ہو چکے تھے تو انہوں نے کیسے انمان خان کی صورتکاری کی یہ اہم تین سوال ہے اور پھر آپ نے کہا کہ جنرل فیض زمیتی گرفتاری جنرل فیض کے بعد آج میجر کاشیر رٹائر گرفتار ہوتے ہیں وہ بڑے ان کے قریبی ساتھی تھے جنرل فیض زمیت کے اور پھر تین مزید رٹائر فوجی اپسلام کو کل گرفتار کیا گیا اب میرے پاس خبر یہ ہے کہ راول پینڈی کی اڈیالا جیل میں عمران خان کی صورتکاری اور پیغام رسانی کرنے والے جو ہے وہ ایک نیٹورک کے بارے میں مزید اہم ترین کشافہ سامنے آئے ہیں سابق ڈیپٹی سپرینڈنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم نے قریبی سٹاف کو آم پوائنٹس پر تائنات کر رکھا تھا اور ہیڈ او بارڈز زفران جو ہیں ان کو جیل کے باہر سپیشل منعقات پر تائنات کر رکھا تھا جبکہ ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک وارڈر ہیں یاسر ریاض صاحب ان کو پی وی اکاؤنٹ پر صدا صدیق کو تلاشی انچارج اور شبیر فراج کو سمان تلاشی اور وی ای پی مومنٹ پر تائنات کر رکھا تھا اس کے علاوہ سابق ڈیپٹی سپرینڈنڈ نے اپنے جو ذاتی قریبی شخصیت ہیں اردلی زہیر کو چودری پرویدلائی اور شامو کشی کے ساتھ تائنات کر رکھا تھا جبکہ دوسرے اردلی کو جمیل کو شامو کشی کے ساتھ نائٹ شیفٹ میں تائنات کیا گیا تھا اور سٹارک کے تمام امران کو حلاست میں لے کر پوچھ کر کیے جانے کا امکان ہے اور اب معاملہ یہ طریقہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں سمجھ رہی آ رہی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں بسیکلی یہ آپ کے سامنے چیزیں میں آگ رکھ رہا ہوں اتنی بڑی گرفتاریاں آپ پیچھے دو تین دنوں کے اندر دیکھیں گرفتاریوں کی لائنیں لگ چکی ہیں تو اسے ایک چیز تو واضح ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یہ نیکسس توڑنا چاہتے ہیں امران خان کا اور جنرل فیض حمید کا اس نیکسس کو توڑ کر یہ امران خان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور جو ادارے کی اندر بیٹھے امران خان کے لوگ ہیں ان کو ادارے سے پاک کرنا چاہتے ہیں ان کو جناب نکالنا چاہتے ہیں تو کیا ریٹائر فوجی افتران کے علاوہ حاضر سروی سرنیل بھی اس طرح کے اندر آئیں گے ہوتی گئی ہیں آج آپ نے دیکھا کہ جو میں نے وی لاغ میں بتایا کہ رو فسن کا ہے جو انٹرسپٹ کے صحافی ہیں رائن گرم ان کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا ورٹسپ میسیجز ہوا ہیں وہ سامنے آئے اور وہ کس طرح سے رائن گرم کے ساتھ مل کر جو انٹرسپٹ کے صحافی جنروں نے جو ہے وہ سائفر کو بھی نہیں کیا تھا ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان کی فالس پرپاگنڈا کر رہے تھے یہ ثبوت بھی کہاں سے سامنے آئے میں نے آپ کو بتایا کہ رو فسن صاحب جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اور یہ تمام طرح ثبوت فراہم کرنے والے رو فسن صاحب خود ہیں آپ آج دیکھیں گا یا کل دیکھیں گا یہ بات آپ کے سامنے ضرور آئے گی کہ رو فسن نے عمران خان کی فیٹ پر چھوڑا کھمپا ہے عمران خان جو ہیں وہ سامپوں کو نہیں پنچان سکتے سامپوں کو چیر دار لے تو خان صاحب سامپوں کو چیر نہیں سکتے یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کمزوری بھی ہے کیونکہ پہلے بھی وہ سامپوں سے ڈس چکے ہیں چیرنے کی بلائے وہ مسید ڈسنا جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں تو یہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پارٹی میں کن لوگوں کو لے رہے ہیں پارٹی کو توڑنے کی سادش میں کون کون لوگ ملابس تھے ہیں پہلے میں نے جو ہے وہ شیر عبضل مرد کو بینکاب کیا تو پوری پی ٹی کی برگیٹ جو ہے اپنے ملکی جنس کے ساتھ کام کرتا تو میری یہ بائی صفحہ کر رہے ہیں اگر نہیں کرتا تو پھر بھی بائی صفحہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملک بھی مارا ہے یہ فرش بھی ماری ہے تو خیر وہ بینکاب ہوگی شیر عبضل مرد صاحب اور روح فرسلم صاحب کو بھی آج ہم بینکاب کر رہے ہیں تو پاکستان بھریکن صاحب کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ روح فرسلم صاحب کس طرح سے رانگ نمبر ہیں اور کیسے یہ پارٹی کے اندر رہ کر عمران خان کے خلاف میں پورا منظم ترپاگنڈا کر رہے تھے آنے والا وقت یہ بتائے گا خیر جناب میں آپ کو جو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں آرمی چیپ جنرل آسی ملی صاحب وہ اس وقت غصے کے اندر ہیں اور پھر انہوں نے فوجی دالتے کھولنے کو حکم دے دیا ہے اور یہ حکم کیا ہے عمران خان صاحب کو فانسی ہے یہ معاملہ کیا ہے آپ کو میں خبر دیتا ہوں جو گرفتاریاں ہوئیں جو لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو اگر آپ دیکھیں جنرل فیرزمیدی گرفتاری دیکھیں تو یہ براستہ عمران خان ہے عمران خان صاحب تک پہنچنا ہے اور پھر روح فسند آپ کے جو ثبوت سامنے آئے ہیں بینون اکوامی جریدے کے زہاپی رائن گرم کے ساتھ وہ اگر آپ نیکسس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تمام طرح ثبوت اکٹھے کر کے شواہد اکٹھے کر کے عمران خان صاحب کو انٹی سٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے گا ان کو دیشت گر ڈکلیئر کیا جائے گا اور ان کے تمام طرح ٹرائل جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کے اندر ہوں گے کیونکہ اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی بہت قریب ہے خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں لیکن ان کی رہائی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ ملٹری سیابیشمنٹ نہیں چاہتے کہ عمان خان صاحب کو چھڑا جائے جب تک ان کو نشانے عبرت نہ بنایا چاہے تو اس سقت کے اندر جب یہ معاملہ جاتا ہے ملٹری کوٹس کے اندر تو ملٹری کوٹس کھلیں گے تو جھرائے بتاتے ہیں کہ ملٹری کوٹس میں عمان خان صاحب ان کا ٹرائل ہوگا چاہے وہ نو مہین ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو تو ان کا ٹرائل ملٹری کوٹس کے اندر کیا چاہے گا اور اگر ملٹری کوٹس کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے تو کم سے کم صدا عمر کہہ دیا جو ہے وہ خانسی کی صدا ہے ان کے لیے یہ مشکل ترین وقت شروع ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس معاملے کو کیسے کنٹرول کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اب تک کر اتنا خیال رکھی گا اور اسے ان کا اپنے رازمی حیلک نیرانے کے بعد پاکستان زندہ بات